باقی آپ کا کام بلکل بہترین ہے الحمدللہ ہم نے آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا تھا اس کے ذریعہ آپ کے پاس پہنچیں ایسا ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ بلکل ہم پور اتماز جا رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے بلکل ہر چیز کلیر ہے ہم نے پوری تسلیقی ہے بتائیں کہ گاڑی کیسی ہے گاڑی الحمدللہ بلکل روپائے کا روپیہ ہے سولہ نے الحمدللہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی بلکل نیا بریج بنایا ہے تقیباً کوئی ایک مہینہ ہوا ہو گیا 20-25 دن ہوئے اس کا افتتاہ ہوئے ہیں جس کو سیدھا جانا ہے وہ اوپر سے گزر کے چلا جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکیس کراچی موٹرز بلکم بیک ہے تو بھائی آج کی جو ویڈیو ہے آج کی ویڈیو کا در ہم ایک گاڑی کی جا رہے ہیں ٹیمٹ کرنے کے لیے یہ کونسی گاڑی ہے میں ابھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا سلوکی کلٹس ہے بھائی یہ وہی کلٹس ہے جو سنڈے کے دن پہلے نمبر پہ میں نے ویڈیو میں ڈالی تھی تو ہمارے ایک سبسکرائبر ہے جو کہ پجاب سے ہیں وزیر آباز سے امام مسجد ہیں انہوں نے کہا کہ نادر بھائی اچھی گاڑی ہو وہ لے کے دیجئے گا میں نے اپنی بڑی مشکل سے اپنے بچوں کے لیے یہ پیسے جوڑے اور چودہ سال میں میں نے یہ سات آٹھ لاکھ روپے جوڑے ہیں تو پلیز میرے پیسے ایسی جگہ لگوائیے گا تاکہ میرے پیسے سیف ہو جائیں اور میں اپنے بچوں کے لیے اچھی چیز دینا چاہتا ہوں تو دیکھیں جی میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی چیز دی جائے تو دیر سے دو میں نے بھائی کو میں نے ویٹ کروایا ہے ابھی ان کو اپنے گاڑی لے کے دی ہے تو ان کے وہ خود تو نہیں آئے ان سے بڑی مجھے تو وہ تھا کہ آپ بھائی سے ملاقات ہوگی بڑی خوشی ہو رہی تھی مگر وہ خود نہیں آئے کیونکہ وہ ایک امام مسجد ہے وہ رمضان کا معنی ہے ترالی وغیرہ بھی پڑھاتے ہیں تو وہ مسجد میں ان کا رہنا نازمی ہے تو انہوں نے بھائی کو بھیجا ہے تو ایک دوست آ رہے ہیں کہ ان کے بھائی آرے بلکہ آ گئے ہیں سراب گوڑ پہ ہیں اب یہاں سے میں جاؤں گا سراب گوڑ پہ ان کو پک کروں گا پھر وہاں سے ہم جائیں گے ان صاحب کے پاس جن کے پاس گاڑی کھڑی ہے تو دیکھیں جی جب آپ مجھاب سے یہاں آتے تو آپ میرے مہمان ہیں آپ تو باقی ان کو پک کر کے وہاں جائیں گے بھائی سے رائے لیں گے ان کو گاڑی دکھائیں گے تو دیکھیں گے کوئی گاڑی کیسی لگ رہی ہے گاڑی بہت اچھی ہے دیکھتے ہیں کوئی گاڑی کیسی لگتی ہے تو بھائی ویڈیو میں بنے دے گا اگر آپ بھی کوئی گاڑی چیک کروانا چاہتے ہیں مجھ سے یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو میرا وٹسپ نمبر آپ کو سکرین پر مل رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی لینے سے پہلے گاڑی اور گاڑی کے پیپر مقابل چیک کروائیں ٹائم کو ذہنی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں دستو چلتے ہیں بھائی اور اللہ کا نام لے کے خیریت سے وہاں پہنچ جائیں بھائی کو پہلے پک کریں گے ہم کو جن صاحب نے گاڑی پرچیز کی ہے اس کے بعد جو ہے ہم سیدھا جائیں گے بھائی ان صاحب کے پاس جن کی گاڑی ہے تو انشاءاللہ اس گاڑی کی پیمنٹ کروائیں گے اور پھر بھائی کو جو ہے ہم پنجاب کی طرح روانہ کریں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ناظر بھائی ہم آج ہی نکلیں گے ہم نے پنجاب جانا ہے وزیر آباد تو انشاءاللہ گاڑی ان کو لے کے دیں گے بھائی جو بھی اوزو کا آئل چینج کروک کرنے والا ہوا تو وہ بھی کر کے دیں گے آئل چینج بلکہ میں اوزن گاڑی کی جب انسپیکشن کرنے گیا تھا تو بھائی گاڑی کا آئل وغیرہ چینج ہوا ہوا تھا بریک پیٹ صحیح تھے مطلب کروانے کی ضرورت نہیں تھی ہے ایسے ہی لے جا سکتے ہیں مگر پھر بھی چل کے ایک بار دیکھیں گے دوبارہ اور دیکھیں گے کہ بھائی بھائی کو گاڑی پسند آتی ہے کہ نہیں باقی دوستو ایک چیز میں آپ تمام بھائیوں سے ایک بات کروں گا کہ جب بھی گاڑی لے سے ہیں تو اس کو چیک کروایا کریں خدارہ چیک کروایا کریں یقین کریں کہ یہاں پر جو ہے نا بھائی لوگوں سے بہت زیادہ فروڈ ہو رہا ہے میں ابھی بات نہیں کروں گا اور زیادہ ایک ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ابھی ہوا ہے دو تین دن ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ناظر بھائی گاڑی جو ہے ہم نے چیک لینے کے لئے گئے تو چیک نہیں کروای میں نے گاڑی وہ گاڑی جب ہم نے پرچیز کی کر لے گئے بعد میں پتہ چلا کہ گاڑی کی فائل جو ہے اس کے اندر جو انوائیس اور سیو سیڈیفیگیٹ ہے وہ ایک ایک ڈپلی گیٹ ہے ٹھیک ہے جی تو باقی اس لئے کہتا ہوں کہ گاڑی یہاں سے میری گاڑی ہو جائے گی آپ وہاں سے کروائیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر کروا کے لیا کریں چیک ابھی دیکھیں یہ بھائی جن کے سے ہم جا رہے ہیں یہ وزیرہ بھائی سے انہوں نے مجھے کہا کہ ناظر بھائی آپ جائیں گاڑی چیک کریں میں آپ کی فیز سینڈ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب اگر آپ نے ہماری مکمل ڈیل کروانی ہے ہم آپ کو مکمل ڈیل کی فیز دیں گے تو دیکھیں لاکھ اور روے کی چیز ہے انہوں نے بھی خریدی ہے اب ان کو تسلی ہے کہ ہم نے گاڑی کے پیپر بھی ٹھیک ہے گاڑی بھی ٹھیک ہے اب ہمیں ٹینشن نہیں ہے اس لئے کہتا ہوں کہ گاڑی آپ لوگ چیک کروا کے لیا کریں اس سے کیا ہے کہ کل کو آپ لوگوں کو مسئلہ نویش آئے گا دوستو ابھی آپ لوگ ٹریفک دیکھ سکتے ہیں کہ شام کا ٹائم ہے اور روڈ دیکھیں اس بریج سے گاڑیاں اتر رہی ہیں کتنا روڈ جام ہے تو بھائی اس ٹائم نہ اتنا ٹریفک ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب ہیں یہ پنجاب سے جو ہیں آئے ہیں میرے پاس اور جن صاحب نے گاڑی کیا کہتے ہیں لی ہے وہ نہیں آئے خود کیونکہ وہ مسجد امام ہیں تو وہ ذرا رمضان چل رہا تو ترابی وغیرہ پڑھاتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں کہ ناظر بھائی میرا مشکل ہو جائے بھائی کو بھیج دیتا ہوں وہ تو کہہ رہا تھا کہ ناظر بھائی بلٹی کروا دیں آپ کے ہمیں یقین ہے بھروسہ ہے بھائی بلٹی کروا دیں تو میں نے کہا نہیں آپ ایک بار تسلی کر لیں آپ کو چیز پسند آئے مجھے تو دیکھیں پسند ہے کل کو آپ کہیں کہ ناظر بھائی یہ اس کے اندر یہاں پر یہ سکرچ ہے کوئی ڈینٹ ہے تو اچھی بات نہیں ہے پہلے آپ چیک کر لیں تو پھر انہیں اپنے بھائی کو بھیجا تو وہ تو کافی فورس کر رہا ہے کہ ناظر بھائی آپ کروا دیں مجھے بلٹی میں نے کہا نہیں صرف میں بلٹی نہیں کروا ہوں گا جب تک آپ کو کوئی بندہ یہاں دیکھے گا نہیں بڑایا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے ان کو ہم پک کرتے ہیں پک کر کے ان کو لے کے جائیں گے وہاں گاڑی کے پاس گاڑی دکھائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ لوگوں کو گاڑی کیسی لگی اگر اچھی لگی تو بھی بتائیں اگر اچھی نہیں لگی تو ابھی بتائیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان سے ہم رائے بھی لیں گے کہ ان کو گاڑی کیسی لگی باقی دوستو ویڈیو تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جن بھائیوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا لائک وہ لائک کر دیں بھائی اس ٹیم میں گزر رہا ہوں گلستان جوہر سٹے یہ گلستان جوہر کا ایریا ہے جوہر موڑ سے ہم گزریں گے جو سامنے ابھی شاید بریج بن چکی ہے ٹریفک نہیں ہوگا اتنا یعنی تو یہاں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا تھا تو باقی جن بھائیوں نے نہیں کیا ہوا لائک تو کر دیں جن بھائیوں نے نہیں کیا ہوا سبسکرائب تو کر دیں کیونکہ بھائی سبسکرائب کریں گے تو میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچ پائیں گے یہ بریج بن گئی ہے دوستو زبردس بریج تو ماشاءاللہ بہت اچھی بنا دی ہے اچھا ہی ڈبل سائٹ بنا دی ہے جی بریج پہلے جی یہاں بہت زیادہ ٹریفک ہوتا تھا ٹریفک جام ہوتا تھا اور بڑی پریشانی ہوتی تھی ماشاءاللہ 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 بہت زبردست کام کر دیا جی بریج بن گئی ہے ابھی یہاں سے ہمیں کوئی ٹائم نہیں لگے گا یہ بالکل نیا بریج بنیا ہے تقیباً کوئی ایک مہینہ ہوا ہو گیا 20-25 دن ہوئے اس کا افتتاہ ہوا ہے جس کو سیدھا جانا ہے وہ اوپر سے گزر کے چھلا جائیں گے نیچے سے انڈر بائی پاس بن رہا ہے جو نیچے سے گزرنے والے افراد ہیں وہ انڈر بائی پاس سے گزر جائیں گے بھاگی جنہوں نے سیتا جانا ہے وہ اس بریج سے اوپر سے گزر جائیں گے ماشاءاللہ بریج بن گئی ہے تو دیکھیں جی شام کا ٹائم ہوتا ہے ٹریفک ہوتی ہے ٹریفک بھی روڈوں پہ ہوتی ہے کیونکہ آج کار آپ کو بتایا کہ آفیس کی چھٹی جو ہے وہ بہت جلزی ہو جاتی ہے تین بجے ڈھائی بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو سب لوگ اپنے گھروں کی طرح روانہ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے روڈوں پہ تھوڑی ٹریفک ہوتی ہے اور تقریباً یہاں سے چھے کلو میٹر کا اور سفر ہے آپ کو میں کلٹرز دکھاؤں گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی گاڑی بھائی کھڑے جو ہے نا کھڑے کراچی میں کھڑا ایسے آ جائے گا جیسے بندے کی موت آجاتی ہے پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں کھڑے کھڑے دوستو ایسے بنے ہوتے ہیں کہ میں کیا بنا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اب یہ مین روڈ کے بیچ میں بڑے بڑے کھڑے بنے ہو ہیں کیا کرے بندہ یار باقی دوستو پہنچنے والے ہیں بس اچھا دوستو یہاں سے بس ہم لوگ ابھی مریں گے لیفٹ کی طرف جو آگے پہلا کٹ آئے گا اس سے ہم لیفٹ مر جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں جی روڈ کے اوپر یہ ٹھیلے وغیرہ کھڑے ہیں ہاں جی ہاں جی یہاں سے لیفٹ جائیں گے جی یہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ یہاں سے لیفٹ جائیں تو دوستو بس ہم لوگ یہ آ چکے ہیں بھائی اس ٹیم ڈاؤ یونیورسٹی کے پاس اس کو عوجہ بھی کہا جاتا ہے اور ڈاؤ یونیورسٹی بھی کہا جاتا ہے بس میرے خیال سے یہاں سے ہم رائٹ مر جائیں گے آگے سے جو کٹ آئے گا کٹ سے ہم رائٹ مر کے سیدھا سٹیر جائیں گے شاید آگے آپارمنٹ ہمارے پیشے صدوقی کلٹس کھڑی ہے اور غلام حسین آباز صاحب بھی ہمارے پر موجود ہیں ان کے جو بھائی ہیں وہ ہیں وزیر آباز سے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ناظر بھائی آپ گاڑی چیک کریں یہ وہی کلٹس ہے جو سنڈے کار بزار میں آپ لوگوں نے گاڑی دیکھی تھی اس کی میں نے یہ ڈیل کروائی ہے اور وہ جن صاحب نے لیے وہ تو نہیں آئے ان کے بھائی آئے میں گاڑی رسیر کرنے کے لیے تو ان سے بات کرتے ہیں ان کو گاڑی کیسی لگی بھائی کوئی ہم نے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ فروڈ تو نہیں کیا سلام علیکم سر کیا نام ہے آپ سر غلام حبال سر غلام حبال بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ گاڑی کیسی ہے گاڑی الحمدللہ بالکل روپائے کا روپیہ ہے سولان ہے الحمدللہ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی اس سے بہتر ہے الحمدللہ بہتر گاڑی ہے انجن سسپینشن ایسی بالکل زیرو میٹر ہے سارا الحمدللہ روپائے کا روپیہ ہے گاڑی الحمدللہ تو دیکھیں جی وزیرہ باب سے میں نے پنجاب سے بھائی کو بلایا ہے کیا نام ہے سر آپ کا آشک حسین صاحب یہ مزہ موجود ہے بھائی آئے آشک حسین صاحب بھائی گاڑی کیسی ہے یہ بتائیں بہت اچھی گاڑی ہے آپ کا اعتماد بہت اچھا ہے آپ نے جو بھی بتایا ہے اس سے بہتر بتایا ہے بہتر بتایا آپ نے ہمیں تو جتنی بھی بتایا گاڑی اس سے بہتر ہے الحمدللہ اس سے بہتر ہے ماشاءاللہ ہم بہت سارے خوش ہو ہیں کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ کراچی کے لوگ جو نا دو نمبر افراد کرتے ہیں منادر بھائی صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں باقی اور کا پتہ نہیں ہے جزاکہ مجزاک اللہ اچھا آپ کہاں اترے تھے سوراب گوڑ کو اترے تھے میں نے آگے آپ کو پک کیا وہاں سے اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیں گاڑی بہت پسند ہے انشاءاللہ آگے بھی آپ سے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ اور بھی گاڑیاں خریدیں گے آپ سے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا یہ بلکل دعا کرنا ہمارے حق میں باقی آپ کا کام بلکل بہترین ہے الحمدللہ ہم نے آپ کا یوٹیوب چینل دیکھا تھا اس کے ذریعے آپ کے پاس پہنچیں ایسا ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ بلکل ہم پور اتماز جا رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے سارا جزاک اللہ بلکل ہر چیز کلیر ہے ہم نے پوری تسلیق کیا سارا ٹیکس گاڑی کا شارت تھا ایک سال کا دسمبر تک کلیر ہو گیا دسمبر تک کلیر ہو گیا انشاءاللہ اب کسی قسم بھی کوئی ڈینشن اللہ آپ کو سلامت رکھے ہم آپ کو اوپر خوش ہیں سارا اللہ آپ کو خوش دوستو میری دیکھیں کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بیرے بھائی طرح دور سے آتے ہیں پنجاب سے دیکھیں کافی ازار بارہ پندرہ سار کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے تو میں ایسے نہیں بلاتا کسی کو جب تک میں گاڑی کی خود تسلی نہیں کرتا تب تک میں ایسے کسی کو نہیں بلاتا باقی گاڑی الحمدللہ بہت اچھی مل گئی ہے میں نے اس کی تسلی کی تھی دو تین دن پہلے آیا تھا میں گاڑی کو چیک کی پھر ان کو ویڈیو بنا کے میں نے باقی دوستو آج کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پھر آپ نے لائک شیئر اور سبسکر لازمی کر دینا ہے اپنے بھائی نادر خان کو ان بھائیوں کے ساتھ اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ دوستو یہ بائیکوں کا پیٹرول پمپ ہے یہاں سے ہم نے ڈلوائی ڈلوائی ہے کلٹس میں فیول ٹھیک ہے وہ کلٹس آگے آگے جا رہی ہے ٹھیک ہے اور بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں راستے کا یہاں سے نہیں پتا تو سراب گوڑ تک ہمیں چھوڑ دیں تو بس میں نے کہا آپ آگیا کے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں آگے جو بریج آئے گی اس بریج سے آپ نے لیفٹ موڑ جانا ہے میں اوپر چلا جاؤں گا تو بھائی جو ہے روانہ ہو چکے ہیں آگے یہ سلور والی بس یہ ٹھیک ہے تینکیو جدہ کلا تو بھائی یہاں سے یہ مڑ جائیں گے سراب گوڑ کی طرف اور ہم بھائی چلیں گے ابھی اپنے گھر کی طرف اللہ پاک ان بھائیوں کو خیریت سے لے کے جائے میرا مالک اللہ پاک ان کی نصیب کرے جی